ڈرامے کے سٹارٹ میں ہمارے مین لیڈ کی ایک بائک پر انٹری ہوتی ہے جس کا نام دوو ہے اور وہ سامنے سے بائک سائیکل پر ایک لڑکی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے جس کا نام ہے میرائے اور یہی ہمارے ڈرامے کی فیمیل لیڈ ہے میرائے کو دیکھ کر دووو کے ہینڈسوم سے فیس پر ایک سمائل آ جاتی ہے میرائے کچھ پی کہے بغیر اس کے پاس سے گزر جاتی ہے اور دووو بھی مڑ کر اسے دیکھنے لگتا ہے اور پھر کبھی ایک برد کو نکال کر دیکھتا رہتا ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ دووو ایک بیکر ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں لاکھوں بیکریز ہوں گی سب لوگ کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہی بناتے ہیں لیکن ان سب میں یہ چیز کومن ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کا سامان بناتی ہیں پھر ہمیں مین لیڈ میرائے کو دکھاتے ہیں جس کے کچھ ڈریمز ہیں جن میں سے ایک یہ ڈریم ہے کہ وہ کسی بڑے پروگرام کی سکرپٹ رائٹر بنے اتنے میں اس کی ایک فرنڈ میسج کرتی ہے کہ باس آج بہت غصے میں بھری ہوئی ہے کیونکہ آج ایک میٹنگ تھی اور میرائے بھی لیٹ ہو گئی ہے پھر وہ جلدی جلدی اٹھتی ہے اور تیزی سے تیار ہو کر آفیس کے لیے اپنی سائیکل پر نکل جاتی ہے ایک جگہ پر وہ لوگوں کی ایک لمبی کیو لگی ہوئی دیکھتی ہے تو میرائے بھی وہیں ایک بیکنگ کی خوشبو سن کر رزسٹ نہ کرتے ہوئے رک جاتی ہے اور وہ لوگوں سے پوچھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس جگہ how are you bread نام کی limited quantity میں bread sale ہوتی ہے اور لوگوں کے بیچ اس bread کو لے کر lucky consider کیا جاتا ہے اسے کھاتے ہوئے جو بھی wish مانگی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے لیکن میرائے کو ان باتوں پر یقین نہیں آتا تو ایک لیڈی اسے کہتی ہے کہ دراصل یہ بیکر کسی لڑکی سے بہت love کیا کرتا تھا پھر اس لڑکی کی death ہو گئی تو اب یہ اس کی یادوں کو ذہن میں رہ کر یہ bread بناتا ہے اس لیے یہ bread بہت special ہوتی ہے پھر میرائے جب وہاں سے جانے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بیکر کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا لیکن اسے دیکھ کر اس نے پردہ گرا دیا پھر میرائے لیٹ آفیس پہنچتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ آج بوس اس لیے غصے میں ہے کیونکہ وہ famous chef ہان دوو کو اپنے شو میں cast کرنا چاہتی تھی لیکن کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہا میرائے کو پتا چلتا ہے کہ یہ وہی famous بیکر ہے جس کے بارے میں آج اس نے سنا تھا لوگوں کے بیچ یہ افواہیں پھیلی ہوئیں تھی کہ دوو کی bread کھانے سے ان کی wishes پوری ہوتی ہیں اس لیے وہ دن بہ دن famous ہوتا جا رہا تھا ادھر دوو ایک reporter کو دھکے مار مار کر باہر نکال رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی پروگرام میں آنے کی کوئی offer accept نہیں کرنا چاہتا تھا وہ reporter کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کے cooking competition میں حصہ لیں گے تو ہر ہر شہر میں آپ کی بیکری کی ایک برانچ ہوگی آپ brand بن جاؤگے جب وہ reporter دوو کی photos بنانے لگتا ہے تو وہ camera چھین کر اس میں سے memory card نکال لیتا ہے وہ reporter چھیننے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن دوو اسے چکر دلا دلا کر نیچے گرا دیتا ہے پھر جب وہ دھمکی دینے لگتا ہے تو دوو اسے آٹے میں نہلا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد دوو اپنے گھر کے باہر notice بھی لگا دیتا ہے کہ reporters کا اندر آنا منع ہے ادھر office میں بوس میرائے کو cooking competition show کا انچارج بنا دیتی ہے میرائے کو یہ بات کافی پریشان بھی کرتی ہے کیونکہ اس طرح بوس اس پر اور ذمہ داریاں ڈال کر اس کی ہمیشہ band بجاتی رہے گی ایک اور tension یہ بھی تھی کہ بوس کو اس show میں دوو کی ہی جگہ چاہیے تھی جو کہ اب میرائے کو یہ کام کرنا پڑے گا اور دوو کو منانا پڑتا ہے میرائے آن لائن دوو کے نام سے اسے سرچ کرتی ہے لیکن اسے کوئی بھی ریزلٹ نظر نہیں آتا کمپنی نے دوو کو بہت handsome amount بھی offer کی تھی لیکن دوو کو تو ٹی وی پر کیا سوشل میڈیا پر آنا بھی پسند نہیں تھا اب اس کو منانے کا مشن میرائے کو ملا ہوا تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حمد نہیں ہارے گی ضرور دوو کو منانے کے لیے جائے گی پھر office کے بعد رات کو وہ دوو کی بیکری پر جاتی ہے اپنے ساتھ وہ شو کا سکرپٹ بھی لے کر گئی تھی سٹور کو کھلا دیکھ کر وہ بینہ permission اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پڑی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے وہ ایسے ہی گھوم پھر رہی تھی اور lights بھی off تھی اتنے میں وہیں پر دووو اپنے assistant سے کچھ بات کرتے ہوئے سامنے آ جاتا ہے اور آگے کھڑی میرائے سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے ہیں میرائے وہیں پر پڑی پڑی اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ تم کون ہو تو آگے سے دووو کہتا ہے کہ اسی حالت میں مجھ سے سوال کرتی رہو گی پہلے میرے اوپر سے تو اٹھو تو میرائے فوراں سے سوری کرتی ہوئی ایک دم سے اٹھنے لگتی ہے لیکن وہ بیلنس نہیں کر پاتی اور پھر وہ دونوں دوبارہ سے گر جاتے ہیں اتنے میں شور سن کر assistant lights on کرتا ہے اور ان دونوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ کچھ اور ہی سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ sorry لگتا ہے میں نے disturb کیا ہے میں دوبارہ سے lights off کر کے چلا جاتا ہوں لیکن دووو اسے روکتا ہے اور پھر embarrassment کو cover کر کے وہ لوگ table پر شریفوں کی طرح بیٹھ شاتے ہیں اور دووو میرائے کو چائے offer کر کے اس سے آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو میرائے اسے sorry پہلے کرتی ہے اور بنا permission اندر گھسنے پر اسے باہر نہیں نکالا اس بات پر thanks بھی کرتی ہے assistant یہ سن کر ہنسنے لگتا ہے تو دووو اسے چھپ رہنے کا اشارہ کر دیتا ہے پھر میرائے اسے اپنے show کا script present کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ اتنے talented chef ہو اگر آپ show میں آوگے تو آپ کی customers اور بھی بڑھ جائیں گے لیکن دووو اسے فوراں سے ٹکا سا انکار کر کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن میرائے اسے جاتے جاتے روکتی ہے اور انکار کی وجہ پوچھتی ہے لیکن دووو کہتا ہے کہ کوئی وجہ بھی نہیں ہے پھر وہ اپنے assistant کو یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اس لڑکی کو بھیج کر دروازہ lock کر دینا میرائے بیچاری پریشان ہو جاتی ہے پھر گھر واپس جاتے ہوئے میرائے ایک store پر رکھتی ہے store keeper سے اس کی اچھی دوستی تھی وہ آج کل پریشان بھی تھی کیونکہ اس کا husband بیمار تھا پھر وہ how are you bread نکالتی ہے جو کہ اس نے لے کر رکھی تھی اور وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں اسے کھاتے ہوئے اپنی اپنی wish مانگتے ہیں ضرور پوری ہوگی وہ store keeper تو اپنے husband کے ٹھیک ہونے کی wish کرتی ہے جبکہ میرائے بھی دل ہی دل میں کوئی wish مانگتی ہے اور پھر cake کھانے لگتی ہے اسے کھاتے ہی میرائے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس بات کا اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اچانک سے کیوں رونے لگ گئی ہے پھر اگلے دن صبح ہی صبح ڈووو اپنی بیکری کے باہر کھلی ہوا لینے کیلئے نکلتا ہے تو آگے سے میرائے پہلے ہی وہاں پر اس کے ویٹ میں کھڑی ہوئی تھی وہ ڈووو کو اتنے confidence سے script آگے بڑھاتی ہے کہ جیسے اس نے show کے لیے ہاں ہی کر دی ہو اور اسے کہتی ہے کہ اگر script میں تمہیں کچھ changes کرانے ہو تو بھی بینہ شرمائے مجھے بتا دینا لیکن ڈووو اسے دانٹ کے انکار کرتا ہے اور پھر دروازہ اس کے موہ پر بند کرتا ہوا اندر چلا جاتا ہے پھر اگلا دن آ جاتا ہے اور دکھاتے ہیں کہ دووو اپنی ریسپی تیار کرنے میں لگا ہوا ہے وہ آج کا special item how are you bread تیار کرتا ہے اگلی صبح جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرائے پھر سے باہر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بہت خوش خوش اسے good morning کہتی ہے وہ کھڑے ہوتے ہوئے ایک دم سے گرنے لگتی ہے لیکن دووو اپنا ہاتھ آگے پڑھا دیتا ہے دووو جب سنتا ہے کہ میرائے ساری رات یہیں باہر ہی بیٹھی رہی ہے تو وہ کافی حیران ہوتا ہے اور اسے ڈانٹا بھی ہے کہ یہ بہت dangerous تھا لیکن میرائے اسے اپنی offer پر پھر سے سوچنے کا کہتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے ایک ایسا script ready کیا ہے جو کہ آپ کی personality کو perfectly suit کرتا ہے اور اسے منانے کی بڑی کوشش کرتی ہے اتنے میں اسے ایک call آ جاتی ہے اور اسے باتیں کرتا سن کر دووو سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کاسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میرائے کی جوب بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے call کے بعد میرائے تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اور دووو سے بعد میں ملنے کا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے میرائے کے جانے کے بعد وہاں ایک اور لڑکا جس کا نام دیمون تھا آ جاتا ہے وہ خود کو تو دووو کا friend کہتا تھا لیکن وہ friend کم اور دشمن زیادہ لگ رہے تھے دووو نوٹ کرتا ہے کہ میرائے جاتے جاتے اپنا cycle بھی وہیں بھول گئی تھی دیمون اندر آ کر دووو سے کہتا ہے کہ اس cooking competition show میں وہ خود بھی participate کر رہا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں آتے اگر تم بھی آ جاؤ تو ہم دونوں میں ایک اچھا open competition ہو جائے گا دنیا دیکھ لے گی کہ کون بہتر ہے لیکن دووو اسے بھی صاف منا کر کے وہاں سے نکال دیتا ہے جاتے جاتے دیمون اسے کہتا ہے کہ تم بالکل اپنے ڈیٹ کی طرح زدی اور اکھڑ مزاج ہو اور بھی کروی کروی باتیں کرتا ہے لیکن دووو اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا پھر وہ کچھ دیر کے لیے اپنا سٹور اسسٹنٹ کے حوالے کر کے خود کہیں جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے اور جانے سے پہلے وہ اپنے موم ڈیٹ کی فوٹو کو کچھ دیر دیکھتا رہتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے کچھ بیکری آئیٹمز ساتھ لے کر اپنے ہوم ٹاؤن کی طرف چلا جاتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ دووو کی اپنے ڈیٹ سے کچھ پرابلمز چل رہے ہیں اور انہوں نے کچھ سال پہلے اپنے بیٹے کو گھر سے بھی نکال دیا تھا دووو کی موم کی تو ڈیٹ ہو گئی تھی اور وہ ان کو بہت مس کرتا تھا کہ اگر وہ آج مجھے موڈرن بیکر بنا دیکھتی تو بہت خوش ہوتی پھر دووو اپنے ڈیٹ کے پاس جاتا ہے وہ بھی ایک بیکری شیف تھے لیکن وہ کافی پرانے زمانے کے خیالات رکھتے تھے وہ کافی سخت مزاج کے بھی تھے اور آج بھی دووو سے ناراض بیٹھے تھے دووو ان کی ہیلپ کرنے لگتا ہے لیکن ڈیٹ اسے ڈانٹ کر منع کر دیتے ہیں یہاں پر دووو کچھ ایموشنل ہو کر ان سے کہتا ہے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن آپ جیسا ٹیسٹ نہیں لا پاتا وہ اپنی بیکری آئیٹمز نکال کر ان کو دکھاتا ہے اور اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ آپ میری پیسٹریز کو بیڈ لک کیوں کہتے ہیں موم کے میموریل پر رکھنا تھا ڈیڈ اس پر غصہ تھے کہ وہ اپنا فیملی بزنس چھوڑ کر ویسٹن بیکر بن گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ تمہاری بیکنگ میں کوئی سپیرٹ نہیں ہے اس لیے ٹیسٹ بھی میرے جیسا نہیں دووو وہاں سے سارا کچھ سمیٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ کاش آپ سمجھ سکتے کہ میری بنائی ہوئی بریڈ کا ایک اپنا سپیرٹ ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس رات کو پھر سے میرے دووو کے گھر کے باہر آتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر دووو پروگرام کے لیے ہاں کر دے تو اس کے ہاتھ سے اتنا بڑا شور نہ نکلے پھر اسے یاد آتا ہے کہ آج تو وہ اپنی سائیکل بھی یہیں بھول گئی تھی لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی پھر وہ پیدل ہی وہاں سے جانے لگتی ہے اور اپنے فون پر اپنی مام سے باتیں بھی کرتی جا رہی ہوتی ہے جبکہ دووو اس کی سائیکل بھی اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتا رہتا ہے ایک جگہ میرائے جا کر رک جاتی ہے تو وہ بھی اس کے پاس آتا ہے اور قریب آ کر بہت پیار سے اسے کہتا ہے کہ میری پرسنیلٹی پر جو بلکل پرفیکٹلی سوٹ کرنے والا سکرپٹ تم نے بنایا تھا میں وہ دیکھنا پھر پڑھے بغیر ہی کانٹریکٹ پر سائن کر دیتا ہے میرائے اچانک سے اس سب پر شاکت کھڑی ہوئی تھی کہ دووو سمائل کر کے وہاں سے چلا بھی جاتا ہے اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس سائیکل میں دووو اس کے لیے آج کی سپیشل ہاؤ آر یو بریڈ بھی رہ کے گیا تھا میرائے خوشی خوشی سے وہ کیک ٹیسٹ کرتی ہے لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوتا ہے وہ ایک دم سے بلکل خوش کھڑی تھی لیکن جیسے ہی ٹیسٹ کرتی ہے وہ سیڈ ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ جب بھی میں اس کی ہاؤ آر یو بریڈ کھاتی ہوں تو مجھے یہ اتنا ہرٹ کیوں کرتی ہے کہ جیسے کسی نے میرے دل کو ہی فریز کر دیا ہوں پھر اگلے دن جب میرائے آفیس جاتی ہے تو باس آ کر دووو کو شو کے لیے کاسٹ کرنے پر اسے بہت پیار سے شاباش دیتی ہے جبکہ باقی ساروں کی ٹھیک تھاک کلاس لگاتی ہے بعد میں میرائے کی فرنڈ بھی اسے چھیڑتی ہے کہ ایسا کیا جادو کر دیا تم نے لگتا ہے کہ وہ شیف تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے میرائے خود بھی حیران تھی کہ اب جب وہ خود ہی حمد ہار گئی تھی تو اچانک سے وہ شیف کیسے مان گیا دووو جب بھی ہاؤ آر یو بریڈ بنایا کرتا تھا تو وہ بالکل ایک فلوسفر کی طرح سوچوں میں ڈوبا رہتا تھا آج بھی وہ کچھ یاد کرتا ہے کہ ایک نوول میں اس نے پڑھا تھا کہ کسی کو ایک شیف کی بنائی ہوئی بریڈ کھا کر اپنی پرانی یادیں واپس آ جایا کرتی تھی اتنے میں اس کا اسسسٹنٹ بھی وہاں آ جاتا ہے اسے جوکر بن کر آج شام کو کسی کام پر جانا تھا وہ بھی کافی حیران تھا کہ دووو نے شو پر آنے کا کیسے فیصلہ کر لیا لیکن دووو کہتا ہے کہ اس دفعہ یہ فیصلہ اس نے دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کیا ہے ادھر میرائے پریشان بیٹی ہوئی تھی کیونکہ کل دووو کی طرف جانے سے پہلے اس نے ڈرنک بھی کیا ہوا تھا تو اسے کچھ صحیح سے یاد نہیں آ رہا تھا کہ دووو شو میں آنے کے لیے کیسے مان گیا وہ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے اسے کیسے کنوینس کر لیا تو فرنڈ کہتی ہے کہ دو ہی آپشنز ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں آپشن تو تم سمجھتی ہی ہو نا یہ سن کر میرائے آپشن نمبر وان کو ایمیجن کرنے لگتی ہے کہ شاید میں نے اسے دانس کر کے گانے گا کر سیڈیوز کر کے منانے کی کوشش کی ہوگی لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر دووو نے تو خیالوں ہی خیالوں میں پولیس کو فون کر دیا تھا کہ ایک پاگل لڑکی میری بیکری میں گھس کر گندگی پھیلا رہی ہے پھر خیالوں سے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہوا ہوگا ورنہ تو میں اس وقت لوکر میں پڑی ہوتی پھر وہ دوسرے آپشن کے بارے میں سوچتی ہے کہ شاید وہ ایک بھکارن بن کر رو رو کے منتیں کر کے اسے مناتی رہی ہو کہ شو میں آ جاؤ لیکن اگر ایسا ہوا ہو تھا تو یقیناً دووو نے ماننے کی بجائے اس پر انٹی سیپٹک سپری کر دینا تھا افکورس اسے اپنی بیکری کی صفائی بہت پسند تھی لیکن ایسا بھی پاسیبل نہیں تھا کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تھوڑی دیر بعد اسے دن بعد میں میرائے ایک چکھا پر دووو کے اسسسٹنٹ پیٹرک کو دیکھتی ہے جو کہ کلاؤن بن کر پھر رہا تھا وہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتی ہے وہ پیٹرک سے پوچھتی ہے کہ دووو ہمیشہ اتنا چپ چپ کیوں رہتا ہے تو پیٹرک کہتا ہے کہ دووو اپنی بیکری آئیٹمز بناتے ہوئے اپنی ساری فیلنگز اور دل کی باتیں بھی اسی میں ڈال دیتا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو شیف دووو کی زبان اس کی بیکنگ ہے یہ بات میرائے کو کافی عجیب لگتی ہے دوسرے طرف ہمیں ایک سائیڈ سٹوری بھی دکھاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بیکنگ کمپنی ایچ ایس کمپنی جو کہ دووو کے ہونے والے پروگرام کو سپانسر کر رہی تھی وہ اپنی پروڈکٹس میں ایسے انگریڈینٹس یوز کرتے تھے جو کہ لوگوں کی ہیلتھ کے لیے کافی ڈینجرس تھے کمپنی کی آنر میس بینک یہ بات میڈیا سے چھپانا چاہتی تھی پھر دکھاتے ہیں کہ ایچ ایس کمپنی کی پریزیڈنٹ کی بیٹی منیجر دوہائی دووو سے ملنے کے لیے جاتی ہے جب وہ دووو کو اپنا کارڈ دکھاتی ہے تو وہ آگے سے کوئی بھی انٹرس شو نہیں کرتا پھر وہ دووو کو بتاتی ہے کہ تمہارے دیر اور میری موم نے ایک ہی ٹریڈیشنل بیکنگ کے ٹیچر سے سارا کچھ سیکھا تھا لیکن بات میں ان کی کسی بات پر دشمنی ہو گئی تھی اور اب اگر تم ہمارے سپانسر کیے گئے شو میں جیت گئے تو تمہیں نہ صرف ایشیا کی بیسٹ بیکنگ کمپنی کی میمبرشپ ملے گی بلکہ پریز کے ساتھ ساتھ ہماری کمپنی تمہارے نام کے نیچے سپیشل پرادکٹس بھی لانچ کرے گی آگے سے دوووو کہتا ہے کہ میں کوئی پریز یا برینڈ کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس شو میں نہیں آ رہا اس سب کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سب سن کر وہ جلی کچی دہائے سوچتی ہیں کہ یہ کتنا پھینکو ہے ادھر گاؤں میں جب دیڈ کے اسسٹنٹ کو پتا چلتا ہے کہ دوووو ٹی وی شو میں آنے والا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ماسٹر کا غصہ کیسے سمبھالے گا ادھر میرائے بھی پریشان بیٹھی تھی کیونکہ اسے شو میں پارٹیسپنٹس کا پروفائل بنانا تھا جبکہ دووو کا بیک گراؤنڈ لکھنے کے لیے اسے کہیں سے کوئی میٹیریل نہیں مل رہا تھا پھر انہی سوالوں کے ساتھ وہ لیٹ نائٹ دووو کی طرف آ دھمکتی ہے اس ٹائم وہ نائٹ سوٹ میں تھی اور لگتا تھا کہ سیدھی بستر سے اٹھ کر وہاں آ گئی ہے وہ دووو سے کہتی ہے کہ آپ کی پروفائل بنانے کے لیے مجھے آپ کا بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ کچھ سوالوں کے جواب چاہیے دووو اس کے اتنی لمبی لسٹ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے پھر میرائے اس سے کوئسچنز پوچھتی ہے اور دووو آنسلز دیتا رہتا ہے جب دووو اپنا سٹار لبرا بتاتا ہے تو میرائے کو کچھ عجیب سی فیلنگز آتی ہیں کہ جیسے اسے کچھ پہلے سے ہی معلوم ہو لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر جب وہ اس کی فیورٹ پلیس ٹو وزٹ پوچھتی ہے تو آگے سے دووو الاسکا کی نوردن لائٹس کا نام لیتا ہے یہ بھی میرائے کے لیے حیران کن تھا کیونکہ وہ بھی ہمیشہ سے وہاں وزٹ کرنا چاہتی تھی پھر شو کے سٹارٹ سے ایک دن پہلے وہ سارے لوگ اکٹھے ایک میٹنگ کرتے ہیں وہاں دووو اور ڈومین کی ایک دوسرے سے دشمنی باتوں باتوں میں ساروں کو نظر آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر دائریکٹر کافی خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہے ان کی ہوسٹیلٹی سے ہماری ریٹنگز اور بھی بڑھیں گی اتنے میں وہاں میرائے بھی پہنچ جاتی ہے دووو اس کو دیکھ کر سمائل کے ساتھ اپنے ساتھ والی سیٹ خالی کرنے لگتا ہے ڈومین یہ بات نوٹ کر لیتا ہے اور پھر اسے چڑھانے کے لیے میرائے کو اپنے ساتھ والی سیٹ پریزنٹ کر دیتا ہے اور بچارہ دووو ایمبرسمنٹ سے بچنے کے لیے ایسے شو کرتا ہے کہ جیسے وہ تو بس اپنی پاکٹ میں سے موبائل فون نکالنا چاہتا تھا پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی دوو مین میرائے کو اپنی بنائی ہوئی برڈ کھلاتا ہے جو اسے کافی اچھی لگتی ہے تو مقابلے میں دووو بھی اسے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی برڈ پاس کرتا ہے اور وہ میرائے کو زیادہ پسند آتی ہے لیکن یہاں ان دونوں کی اتنی مقابلے بازی دیکھ کر وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ شو کے سارے عرصے میں وہ ان دونوں کی لڑائی کو کیسے سنبھالے گی لیکن باس کی شیطانی بدھی تھی وہ یہ سب دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اور پھر وہ میرائے کو ان دونوں کی اسسٹنس کے لیے کہتی ہے کہ ان دونوں کانٹیسٹنٹس کو اپنی تیاری کے لیے کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو میرائے ان کے لیے کام کرے گی اور باقی میرائے کے حصے کے آفیس کے سارے کام وہ خود ہی سنبھال لے گی پھر سب کے جانے کے بعد وہ دونوں ہی میرائے کا بازو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے دائیں بائیں کھینچتے رہتے ہیں ادھر دوگو کے ڈیاد کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ وہ شو میں جا رہا ہے تو ان کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ کچھ سوچنے کے بعد سیدھا ایچ ایس کمپنی کے آفیس میں پریزیڈنٹ بینگ سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ بینگ سے کہتے ہیں کہ ہماری دشمنی میں میرے بیٹے کو مت کسیدو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کا ککنگ کا ٹیچر بینگ کا ڈیاد تھا اور بینگ کو ایسا لگتا تھا کہ اس کے ڈیاد کے خون کرنے میں دوگو کے ڈیاد کا ہاتھ تھا لیکن ہاندائی یہاں پر کہتا ہے کہ یہ سب الزام ہے میں ان کو صرف اپنا ٹیچر ہی نہیں بلکہ پتہ سمان رکھتا تھا پھر ہاندو وہاں کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری یہ دشمنیاں ہمارے اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوں اس لیے وہ لڑائی ختم کرنے کے لیے اپنی ٹیچر کی سیکرٹ ریسپیز والی بک کو بینگ کو ہینڈ آور کر دیتا ہے لیکن بینگ اس سے بھی خوش نہ تھی وہ کہتی ہے کہ بیس سال تم نے اسی بک کی مدد سے اتنی شہرت کمائی ہے اب کیا فائدہ لیکن ہاندائی کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے بینگ شو تو نہیں کھراتی لیکن اب وہ یہ بک پا کر کافی خوش تھی ادھر میرائے دومین کی پریکٹس میں ہیلپ کرانے کے لیے اس کی طرف گئی ہوئی تھی وہاں دومین اس سے فلرٹ کرنے کے بہانے بار بار ڈھونٹا رہتا ہے اور پھر ایک دفعہ بہانے بہانے سے اس کے کافی کلوز بھی آ جاتا ہے میرائے کو یہ سب کافی آکورڈ فیل ہوتا ہے بعد میں جب وہ دووو کی طرف جاتی ہے تو وہ فیل کرتی ہے کہ دووو اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کے ساتھ بہت رسپیکٹ سے بیہیو کرتا ہے ان سب باتوں کی وجہ سے ایسے لگنے لگتا ہے کہ جیسے وہ دووو کے لیے فیلنگز ڈیویلپ کرنے لگ گئی ہے پھر شو کا دن آ جاتا ہے سارے لوگ تیاریوں میں لگے ہوئے تھے وہاں منیجر دوہائے دووو کا کچن سیٹ کرنے کے لیے کچھ سامان لے کر آتی ہے لیکن اس میں اس نے کچھ گھڑ بھڑ کی ہوئی تھی اس لیے وہ پیر مڑنے کا بہانہ کرتی ہے تاکہ وہ سامان میرائے کو سیٹ کرنا پڑے یہاں وہ دووو کے خلاف کوئی چال چلنے کا پلان بنا رہی تھی اس نے دووو کے لیے منگائے ہوئے انگریڈینٹس میں ملاوٹ کر دی تھی پھر شو سٹارٹ ہوتا ہے اور ہوسٹ باری باری سارے کانٹیسٹنٹس کو بلاتا ہے سب سے پہلے دووو آتا ہے اسے دیکھ کر دوہائے جل کر رہ جاتی ہے پھر دوووین انٹری کرتا ہے وہ بھی خاصا فیمس شیف تھا اور جو تیسرا کانٹیسٹنٹ وہاں آتا ہے وہ شیف کم اور کنگفو ماسٹرز زیادہ لگ رہا تھا شو کے دو ججیز تھے جن میں سے ایک تو پریزیڈنٹ بینگ ہی تھی پھر کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے دوووین بڑی تیزی سے اپنی ڈیفرنٹ ڈیشیز پر کام سٹارٹ کر دیتا ہے جبکہ تیسرا کانٹیسٹنٹ بھی آتے کے ساتھ باکسنگ کرنے میں لگا ہوا تھا جبکہ دووو کے کچن میں بہت خاموشی سے سلولی سلولی کام چل رہا تھا ایون کے ہوسٹ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم پر ڈیش ریڈی نہیں کر پائے گا لیکن بالکل این ٹائم پر دووو بھی اپنی ڈیش ریڈی کر ہی لیتا ہے باقی دونوں کی ڈیشیز کچھ خاص تھی لکس میں جبکہ دووو کی سمپل برڈ ہی لگ رہی تھی یہ دیکھ کر سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے شیف نے کچھ خاص کیوں نہیں بنایا لیکن جب وہ کٹ کر ریپریزنٹ کرتا ہے تو وہ کیجول برڈ نہیں تھی ججز آ کر سب سے پہلے دوووو سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ان کے فیس ایکسپریشنز بدل جاتے ہیں ایک جج تو دوووو کو ڈانٹتا بھی ہے کہ تم اپنے ڈیڈ کی شہرت کی انسلٹ کرنے کے لیے یہاں آئے ہو یہ سن کر دوووو بھی پریشان ہو کر برڈ ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کے انگریڈینٹس میں واقعی کافی گڑ بڑ تھی یہ دیکھ کر میرائے بیشاری بھی شاکٹ رہ جاتی ہے دوووو پہلی دفعہ ٹی وی پر آیا تھا اور اس کی اتنے انسلٹ ہو گئی پیٹیشن کے پہلے راؤنڈ کا وینر اناؤنس کرتے ہیں جو کہ دوووو تو نہیں ہوتا بلکہ وہ کنگفو کراٹے والا شیف ہی یہ راؤنڈ جیت جاتا ہے دوووو خود کو ملنے والے اس دھوکے پر بلکل سٹیچو بن کر کھڑا ہوا تھا شو کے بعد دوووو اپنے انگریڈینٹس میں سے سالٹ کو چیک کرتا ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز تھی اتنے میں اوپر سے دوہائے آ جاتی ہے محنت اور عزت مٹی میں مل گئی ہے لیکن میں نے وہ خددار پکڑ لیا ہے جس نے ملاوٹ کی ہے وہ فٹیش دکھاتی ہے کہ میرائے نے ہی اس کا کچن سیٹ کیا تھا یہ دیکھ کر دوووو بہت ہرٹ ہوتا ہے اور واپس جاتے ہوئے اس کی ملاقات میرائے سے ہوتی ہے تو وہ اس سے بہت اکھڑے اکھڑے لہجے میں سختی سے بات کرتا ہے اور باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ تمہارے موہ سے سنسیریٹی شبد بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کا اچانک سے بدلہ ہوا رویہ میرائے کو بھی حیران کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ پریشان بھی پھر وہ سوچتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی how are you bread میری فیلنگز کو اور موڈ کو بدل دیتی ہے اس کا کیا راز ہے میرا اور اس کا کیا رشتہ ہے یہ اب وہ ضرور جان کے رہے گی دوسری طرف ڈووو گھر آ کر اپنی بیکنگ کی تیاری کرنے لگتا ہے پھر اسے کچھ ویرڈ سی یادے آنے لگتی ہیں کہ اسسسٹنٹ پیٹرک نے اسے کہا تھا کہ تمہاری قسمت کا پینڈولم پھر سے گھومنے لگا ہے تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا انہی خیالوں میں کھویا کھویا وہ اپنی ڈو رکھنے کے لیے فریز روم میں جاتا ہے لیکن اس روم کا دروازہ خود بخود باہر سے بند ہو جاتا ہے اور ڈوو بچارہ اب فریزنگ ٹیمپریچر میں لاکھ ہو کر رہ گیا تھا پھر اسی رات کو میرائے بھی اس کے گھر اس سے بات کرنے کے لیے آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سارا کچن بکھرا ہوا ہے لیکن ڈوو کہیں نظر نہیں آ رہا وہ پریشان ہو جاتی ہے اور باہر نکل کر ڈوو کو آوازیں دینے لگتی ہے اسے ڈھونٹتے ڈھونٹتے اس کی نظر لوکٹ فریز روم پر پڑتی ہے وہ بہت کوشش کر کے اس دروازے کو کسی طرح کھول ہی لیتی ہے اور پھر وہ اندر جا کر دیکھتی ہے کہ ڈوو تھنڈ میں فریز ہو کر نیم بہوش حالت میں پڑا ہوا ہے تھانکس گال اس نے این تائم پر پہنچ کر ڈوو کو بچا لیا تھا پھر وہ اسے کمرے تک لے آتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے ڈوو کو بہت تھنڈ لگ گئی تھی میرائے اسے کچھ گرم گرم پلانے لگتی ہے لیکن اوپر سے اسسسٹنٹ پیٹرک آ کر اس کو روک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح اس کا جمع ہوا خون اس کے دل تک پہنچ جائے گا اور اس کی حالت اور بگڑ جائے گی میرائے فوراں سے رکھ جاتی ہے یہاں پر وہ پیٹرک سے پوچھتی ہے کہ میں جب جب ڈوو کی how are you bread کھاتی ہوں کے جواب تمہیں خود ہی تلاش کرنے ہوں گے میں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ جب سے تم ڈووو کی لائف میں آئی ہو تب سے ہی اس کے ساتھ ہاتھ ساتھ ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ انہی سوالوں میں الچی میرائے کو وہیں چھوڑ کر ادھر سے چلا جاتا ہے پھر اگلی سوہو ہو جاتی ہے میرائے کی کچھ تیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی اب وہ دیکھتی ہے کہ دووو اپنے بیٹ پر نہیں ہے تو جلدی سے اسے دیکھنے کے لیے باہر کو جاتی ہے وہاں اسے علماری میں انگریز کا لگا ہوا ایک پوسٹر دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر اسے پھر سے کچھ عجیب عجیب سی یادے آنے لگتی ہیں لیکن پھر وہ باہر آ کر دیکھتی ہے کہ دووو تو بلکل ٹھیک تھا کھڑا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں پریشان ہو گئی تھی کہ تم کہیں چلے تو نہیں گئے تو آگے سے دووو ہانس کر کہتا ہے کہ اگر میں ایسے شو بیچ میں چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں تو تمہاری جوب بھی تو چلی جائے گی دونٹ فری میں تو اب اگلے راؤنڈ کی تیاری کرنے والا ہوں پھر وہ میرائے کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کل اسے ایک مس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی اور اب سیسی ٹی وی فوٹیج سے اس نے پتا چلا لیا ہے کہ میرے انڈریڈینٹس میں سالٹ تم نے چینج نہیں کیا تھا بلکہ کسی نے تمہیں ٹراب کیا تھا وہ اسے سوری بھی کرتا ہے اور پھر مزاک کرتا ہے کہ کل میں نے تم پر بے بنیاد الزام لگایا تھا اور آج تم بینا پرمیشن کے میرے کمرے میں سو گئی تھی تو بس حساب برابر ہو گیا یہ سن کر میرائے اسے دھکا دیتی ہے تو پانی سارا ڈووو کے اوپر ہی گر جاتا ہے میرائے کو فکر ہو رہی تھی کہ اسے پھر سے تھنڈ نہ لگ جائے وہ اسے کھانستہ دیکھ کر پڑا فٹ اپنا آپ پر اتا کر اسے دینے لگتی ہے لیکن دووو اسے روک دیتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ فیل کرو اب یہ دل تھنڈا نہیں رہا اس کی گرمی کو پہچانو وہ دونوں تھوڑی دیر ایسے ہی کھوے کھوے کھڑے رہتے ہیں پھر اس دن آفیس میں باس شو کی ہائی ریٹنگ کو دیکھ کر کافی خوش تھی اسے شو میں لگا میرچ مسالہ کافی پسند آیا تھا لیکن سوشل میڈیا پر دوووو کی کوکنگ سکلز کو لے کر بہت کچھ برا بھلا کہا جا رہا تھا اور یہ بات میرائے کو پریشان کر رہی تھی اس کا خیال تھا ایک جگہ سے گزرتے گزرتے میرائے دو کو لیکس کی باتیں سن لیتی ہیں جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شو کی ریٹنگ کے لیے جان بوچ کر دوووو کے انگریڈینٹس کو بدل دیا تھا وہ فوراں سے یہ سب جا کر اپنی باس کو بتاتی ہے وہ چاہتی تھی کہ دوووو کے خلاف اس سازش کو ساروں کے سامنے لے آئے لیکن باس اسے یہ کرنے سے سختی سے منع کر دیتی ہے کیسا کرنے سے نقصان اس کا اور اس کے شو کا ہوگا اس لیے خاموش رہو اور اگلی اپیسوڈ کی تیاری شروع کرو میرائے دل پر پتھر رہ کر اپنے شو اور جاب کی وجہ سے چپ کر جاتی ہے ادھر فریزیڈنٹ بینگ دوووو کے دہت کے بنائے ہوئے رائس کیکس آرڈر کراتی ہے وہ ان کی کوالیٹی چیک کرنا چاہتی تھی وہ جیسے ہی ایک پیس کو ٹیسٹ کرتی ہے وہ اپنے جوانی کے دور میں خیالوں میں پہنچ جاتی ہے اس کا ٹیسٹ آج بھی پہلے کی درہا اوریجنل اور ریفریشنگ تھا وہ غصے میں پورا کا پورا ڈبا نیچے پھینک دیتی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ دوووو کے ساتھ دو نمبری دوہائی نے اپنی موم کے آرڈرز پر ہی کی تھی وہ چاہتی تھی کہ شو کے ریزلٹس بھی ان کی مرضی کے ہی بنے دوہائی نے اگر موم کے بعد کمپنی کا پریزیڈنٹ بننا تھا تو اسے ابھی سے اپنی لائیلٹی پروف کرنا ہوگی دوہائی بعد میں کافی غصے میں تھی وہ اپنی موم کی حکمرانی اور الٹے سیدھے آرڈرز سے تنگ آ گئی دیمون کو پریزیڈنٹ بینگ نے دووو کو شو میں لانے کے لیے یوز کیا تھا وہ ان کے لیے کام کر رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے چیٹنگ نام بھی کی ہوتی تو میں یہ راؤں دووو کو ہرا دیتا تو آگے سے دوہائے کہتی ہے کہ تم میں کب سے سیلس کانفیڈنس اور پرائیڈ آ گیا ہے حالانکہ تمہاری ویلیو ہی کیا ہے تم میری موم کے شترنج کے صرف ایک مہرے ہو ادھر دووو آج کی How are you اور پھر اوپر سے میرائے آ کر دیکھتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ کھانے سے مجھے اپنی کوئی بھولی ہوئی یادیں واپس آ جائیں گی تو آگے سے دوووو یہ سن کر کوئی بھی جواب دیئے بغیر کچن سے باہر چلا جاتا ہے بعد میں میرائے وہاں سے ایک How are you بریڈ کا پیس ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس سے اپنی اور دوووو کی کوئی ساتھ کی یادیں آ رہی ہیں اور وہ ایک دم سے سیڈ ہو کر رونے لگ جاتی ہے لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اتنے میں دوووو اسے آواز دیتا ہے تو وہ جلدی جلدی سے کچن سے باہر آ جاتی ہے پھر وہ دووووو کو بتاتی ہے کہ اگلے راؤنڈ کا ٹیم نوسٹیلجیا ہے یعنی کہ پرانی یادیں اور وہ کہتی ہے دوووو اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شنشیون جانا چاہتا ہوں شاید اس بیکری سے مجھے اپنے نوسٹیلجیا بیکری آئیٹمز کا کوئی اچھا سا آئیڈیا بھی مل جائے میرائے خوشی خوشی مان جاتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد میرائے کو بلانے کے لیے دیمون کی کال آتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اگلے راؤنڈ کی تیاری کے لیے وہ دوووو کی اسسسٹنس کے لیے اس کے ساتھ شنشیون جا رہی ہے یہ سن کر وہ دوہائی سے کہتا ہے کہ ہمیں بھی یقینا ان کے پیچھے پیچھے ادھر جانا چاہیے پھر میرائے دیکھتی ہے کہ دوووو اسے بائیک پر لے جانا چاہتا ہے وہ تھوڑا آکورڈ تو فیل کرتی ہے لیکن پھر مان بھی جاتی ہے وہ دونوں بائیک پر جاتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں کافی انجوائے بھی کرتے ہیں میرائے خود کو دوووو کے ساتھ بہت سیف بھی فیل کرتی ہے میرائے اسے اپنے بچپن والی بیکری پر لے جاتی ہے اور اپنی فیوریٹ اینیمل کوکیز بھی دکھاتی ہے وہ یاد کرتی ہے کہ اگر مجھے ریبٹ والی کوکیز نہیں ملتی تھی تو میں یہی کھڑے ہو کر رونے لگتی تھی اس کی یہ بات دوووو نے پہلے بھی سن رکھی تھی وہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری میمری تو بہت اچھی ہے میرائے لیکن میرائے اس کی بات کا ڈبل میننگ نہیں سمجھ پاتی پھر وہ دوووو کو ساتھ لے کر اپنے گھر بھی جاتی ہے تو اس کی موم کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ لڑکا میرائے کا بوائی فرنڈ ہے وہ موم کو چپ کر آتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکا بلکل تمہارے آئیڈیل کے کونسپٹ پر شرمانے لگتی ہے لیکن دوووو اسے روک کر چپ کرا دیتا ہے شنشیون میں آج ایک سٹار لائٹ فیسٹیول بھی تھا وہ دونوں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں انٹرس پر ان کو ٹکٹ کے ساتھ ایک کی چین میں مون سٹون بھی ملتا ہے اور وہ آدمی ان کو بتاتا ہے کہ اگر فیسٹیول میں ان کے اس سٹون سے لائٹ نکلے تو وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں تو آگے سے میرائے کہتی ہے کہ ہم کپل نہیں ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اس فیسٹیول کے بعد یقیناً بن جاؤ گی یہ سن کر وہ دونوں شرمانے لگ جاتے ہیں پھر میرائے بعد میں دوووو سے پوچھتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی فرسٹ لف تھی تم اس سے بہت محبت کرتے ہو کیا تو آگے سے دوووو کہتا ہے کہ یہ تو میرے فرسٹ لف کو ہی پتا ہوگا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں پھر وہ میرائے سے پوچھتا ہے کہ اگر کسی کی یادیں ہی نہ رہے تو پیچھے کیا بچے گا تو میرائے کہتی ہے کہ پیچھے سچے جذبات اور پیار ہی بچے گا پھر وہ دووووو سے شیئر کرتی ہے کہ میری دیڈ کی ایک ایکسیڈنٹ کے بعد یاد داست چلی گئی تھی وہ مجھے پہچانتے بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی برنے سے پہلے مجھے ہمارا خاندانی نیکلس انعام میں دے گئے تھے اپنی کیر کرنے والی ایک نرس سمجھ کر ان کے جذبات سچے تھے اسی لیے وہ نیکلس میرے تک پہنچ گیا تھا پھر وہاں سے جاتے ہوئے دوووو کی بائیک بھی مسٹیریوسلی خراب ہو جاتی ہے تو ان دونوں کو پھر پیدل ہی گھر جانا پڑتا ہے میرے اور دوووو کے لیے موم نے کھانا بنایا ہوا تھا اتنے میں وہاں اوپر سے بند بلائی مہمان بن کر دیمون بھی تپک آتا ہے کباب میں ہڈی بن کر اس کے ساتھ دوہائی بھی تھی وہ کہتا ہے کہ اس راؤن میں میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں اس لیے میں بھی یہاں آ گیا ہوں تمہاری طرح آئیڈیاز کی تلاش میں میرے کی موم ان دونوں کے سامنے بھی دوووو کو اپنا ہونے والا داماد کہہ دیتی ہیں ان دونوں نے بھی جان بوچھ کر اپنی کار خراب کر دی تھی تو اب ان چاروں کو رات یہی پر چھت پر گزارنی تھی پھر چھت پر بیٹھ کر دوووو دیمون کو آوارا لیفنگا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہتا ہے لیکن آگے سے دیمون مزے سے سنتا رہتا ہے اور صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ اگر بار بار مجھ سے ایسے بولو گے تو میں تمہارا سیکرٹ کھول دوں گا اتنے میں میرائے اوپر بستر لے کر آ جاتی ہے دوہائے اتنی امیر تھی لیکن وہ آج ان کے ساتھ یہی پر چھت پر سونے والی تھی اس بات پر دیمون اس کا کافی مزاک بھی اڑاتا ہے میرائے دوہائے کے لیے سلیپنگ ڈریس لینے کے لیے نیچے جاتی ہے تو دیمون بھی جلدی جلدی دووو سے پہلے ہی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے پھر وہ باتوں باتوں میں میرائے کو بتاتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بینک کے ایک ڈرائیور کا بیٹا ہے میرائے کو یہ سن کر حیرانی ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ بینک کا کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن اسے ہمیشہ سے بیٹی کی بجائے بیٹے کی خوہشتی اوپر دوہائے دووو کو میرائے کے خلاف کافی بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ یقین کرنے کی بجائے اسے چھپ کرا دیتا ہے تو دوہائے کہتی ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم اس شو میں اس لیے آئے ہو کیونکہ اگر تم نہ آتے تو میرائے کی جوب چلی جاتی پھر اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد دووو اپنی کوشش کرتے ہیں لیکن دووو صاف صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ آپ میرا ساتھ دینے آج یہاں آئے ہیں لیکن آپ تو مجھ پر کبھی ٹرسٹ ہی نہیں کرتے آگے سے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم بہت زدی ہو رہے ہو لیکن آج دوووو اپنے ڈیڈ سے لڑ پڑتا ہے وہ دونوں کافی دیر تک آرگیو کرتے رہتے ہیں دوووو کا کہنا تھا کہ صرف آپ کے بنائے ہوئے ٹرڈیشنل رائس کےک ہی سپیشل نہیں ہے بلکہ میرے بنائے ہوئے ویسٹن پیسٹریز بھی لوگوں کو خوشی دیتے ہیں بس میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں لیکن ڈیڈ کو یہ سب سن کر کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اٹھ کر غصے میں دوووو کے بنائے ہوئے بریڈز اور پیسٹریز کو گرانے لگ جاتے ہیں دووو یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا تو وہ دل پر پتھر رہ کر انہیں وہاں سے نکل جانے کو کہہ دیتا ہے میرائے نے باہر کھڑے ہو کر یہ سب کچھ سن لیا تھا وہ اندر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ دوووو اپنے گری ہوئی بریڈ کو سمیٹ رہا ہے میرائے بھی خاموشی سے اس کی ہیلپ کرنے لگتی ہے دوووو آج بہت دکھی ہوا تھا کیونکہ ان آئیٹمز کو وہ قریب آ کر اسے حق کر کے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ اس بریڈ کا ایک پیس ٹیسٹ کرتی ہے تو اسے ایک دم سے یادے آنے لگتی ہے کہ جیسے وہ ایبرارڈ میں کھڑی ہوئی ہے اور دوووو سے باتیں کر رہی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ہم پہلے بھی کبھی ملے ہیں اور میں تمہیں جانتی ہوں اتنے میں دوووو کو وہیں پڑھی پیٹرک کا بدقسمتی والا پینڈولم گھومتا ہوا نظر آنے لگتا ہے وہ دوووو سے کہتی ہے کہ میں تمہیں جانتی ہوں اور تم سے پہلے بھی ملی ہوں اور یہ مجھے پہلی دفعہ نہیں لگا بلکہ میں نے ایک مووی کا پوسٹر بھی دیکھا تھا جو تمہارے گھر دیکھ کر مجھے پھر سے کچھ عجیب سی یادے آئیں تھی تم اور میں ایک ہی آئیڈیل جگہ پر وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ سب کیا ہے دوووو کچھ کہتا اس سے پہلے اسے خیال آتا ہے کہ جیسے پیٹرک اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بدقسمتی کا پینڈولم پھر سے گھومنا شروع ہو گیا ہے اور وہی حادثہ دوبارہ سے بھی ہو سکتا ہے جو تین سال پہلے ہوا تھا یہاں پر ہمیں بلر میں ایک ایکسیڈنٹ بھی دکھاتے ہیں اور ان سارے خیالوں سے ڈر کر دوووو میرائے کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا بلکہ اسے وہاں سے جانے کو کہہ دیتا ہے میرائے کا دماغ بری طرح الچ کر رہ گیا تھا وہ آفیس میں بھی پریشان بیٹی ہوئی تھی پھر میرائے اپنی فرنڈ سے شیئر کرتی ہے کہ ایک ایسا انسان ہے جو مجھے یاد بھی نہیں لیکن وہ میرے دل اور دماغ کے بہت قریب ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ میرے سے ایک سٹرینجر بن کر بات کرتا ہے تو آگے سے اس کی فرنڈ کہتی ہے کہ یہ تو بہت سمپل ہے تمہیں پیار ہو گیا ہے میرائے اب میرائے کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ جلدی سے دیمون کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم اور دووو فرانس میں ایک ہی بیکنگ سکول سے پڑھے ہونا تو آگے سے دیمون کہتا ہے کہ آج تم یہ بات مجھ سے کرنے آئی ہو مطلب دووو کے سبر نے تمہارا دل ہلا کر رکھ دیا ہے میرائے پوچھتی ہے کہ بتاؤ میرے اور دووو کے بیچ کیا رشتہ تھا جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں اس کی بریڈ کھاتی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے میرا دل انسٹیبل ہو گیا ہے دیمون کہتا ہے کہ یہ سب باتیں تمہیں میرے سامنے نہیں اس کے سامنے کرنی چاہیے لیکن پھر میرائے کی بیچینی دیکھ کر وہ اس کو ایک فوٹو دکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ دووو کا فرسٹ لف جو لڑکی تھی وہ تم تھی یا پھر وہ تم جیسی دکھتی تھی اور اگر وہ تم ہی ہو تو تمہیں کچھ یاد کیوں نہیں ہے یہ میں نہیں سمجھ پا رہا پھر اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ کامپٹیشن کے اگلے راؤنڈ کی تیاریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں آج سٹوڈیو میں کچھ گیسٹس نے آنا تھا اور ان کونٹیسٹنٹس نے اپنی بنائی بیکری سے ان کو پرانی یادیں یاد کرانی تھی یہ راؤنڈ خاصا مشکل ہونے والا تھا کیونکہ سپیشل گیسٹس جو اس راؤنڈ کے 50% ججز ہونے والے تھے وہ بچے تھے یہ سن کر کونٹیسٹنٹس اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں پھر بچوں کو شو میں لے آتے ہیں ان کو دیکھ کر سب کونٹیسٹنٹس کا الگ الگ رییکشن تھا اتنے میں شو سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سارے کونٹیسٹنٹس بچوں کا دل جیتنے کے لیے انہیں اپنی اپنی ڈشیز تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں دو وہ ان کے لیے اینیمل کوکیز تیار کر رہا تھا جبکہ دیمون ان کے لیے ایک کیوٹ سا کیک دیکوریٹ کر رہا تھا پھر ساروں کی ڈشیز ٹائم پر ریڈی ہو جاتی ہیں سارے ہی شیف کافی کنفیوز کھڑے ہوئے تھے کیونکہ آبویسلی بچے بہت انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں پھر سب سے پہلے دیمون کا کیک بچوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے سب بچے اسے ٹیسٹ کرنے کے بعد کافی اچھا رییکشن دیتے ہیں پھر اس کونگ فو کراٹے والے شیف کی باری آتی ہے اس نے ویجیٹیبلز کے ویفلز بنائے تھے تو آبویسلی بچوں کا کچھ ایسا ہی رییکشن ہونا تھا اب دوو کی کوکیز کی باری آ جاتی ہے دوو خود بچوں کے پاس جاتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ان کوکیز میں ڈیزائننگ بھی کراتا ہے اور ان کے سب سے پیارے رشتے کا نام بھی وہاں لکھواتا ہے سارے لوگ دوو کے اس سپیشل انداز سے کافی امپریس ہوتے ہیں اب بچے اپنا اپنا ووٹ دیتے ہوئے اپنے اپنے فیوریٹ شیف کو آ کر سٹکر لگاتے ہیں اور ان کے ووٹس دوو اور ڈیمون کے بیچ تائی ہو گئے تھے تو اب وینر کو ججز نے ڈیسائیڈ کرنا تھا وہاں بیتھیں سارے لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب ججز کس کو جتائیں گے تو دوہائی کہتی ہے کہ یقینا دوو کو ہی ووٹ ملیں گے کیونکہ شوکی ریٹنگ اور کمپنی کے ایمج کے لیے یہی بہتر ہونے والا ہے پھر این پر پریزیڈنٹ بینگ واقعی میں دووو کو ہی وینر اناؤنس کر دیتی ہے کیونکہ اس کے انگریڈینٹس سب سے زیادہ آرگینک اور ہیلدی تھے اس کے بعد پریزیڈنٹ بینگ فائنل راؤن کے لیے اون ایر ایک ٹاپک اناؤنس کرنے لگتی ہے شوکی رائٹر ڈائریکٹر سارے حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے ٹاپک کوئی سوچا بھی نہیں تھا جہاں پر پریزیڈنٹ بینگ ایک چال چلتی ہے اور نیکسٹ کمپیٹیشن کے لیے ٹریڈیشنل رائس کیکس اور موڈرن بیکری کے مکسچر اور بیلنس پر کمپیٹیشن ہوگا یہ اناؤنس کرتی ہے یہ ٹاپک ڈیسائیڈ کر کے بینگ نے دووو اور اس کے ڈائڈ کے بیچ اور بھی کمپلیکیشنز پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ برابری سے دونوں سے دشمنی نبھا رہی تھی پھر شو کے بعد اگلے دن دووو اپنا ہاؤ آر یو بریڈ کا آئیٹم تیار کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس نے اس دفعہ کو وہاں سے چلے جانے کیلئے کہہ دیتا ہے پیٹرک کا کریکٹر کافی مسٹیریس اور کمپلیکیٹیڈ سا ہے اس سیریز میں وہ ایک دم سے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہارے پیار کا دشمن نہیں بس تمہیں بچانا چاہتا ہوں جیسے پہلے بھی میں نے ہی تم دونوں کی جان بچائی تھی تمہارا اور اس لڑکی کا اکٹھے فیوچر بلکل اس ڈارک چوکلیٹ جیسا ہے بیٹر اینڈنگ والا جو تم دونوں ہی برداشت نہیں کر پاؤگے پھر ادھر میرائی کو دکھاتے ہیں کہ وہ بہت محنت سے اپنے شو پر کام کر رہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے باس اس کے کام سے کافی خوش تھی لیکن وہ میرائی کی اتنی سیریسنس کو دیکھ کر اس سے کہتی ہے کہ اس شو کو ریالیٹی سمجھ کر اتنا دیپ مت جاؤ جو بھی کمپیٹیشن کے ریزرلٹس آئیں گے چپ چاپ رہنا کوئی پروٹیسٹ یا ہیرو پنتی کی کوشش مت کرنا پھر باس کے کہنے پر اگلے دن میرائی نے دوو کی بیکری پر ایک میٹنگ ارینج کرائی تھی دوو ان لوگوں کے لیے چائے اور سنیکس لے کر آ رہا ہوتا ہے تو میرائی جا کر اس سے سوری کرتی ہے کہ میں تمہیں دکت نہیں دینا چاہتی تھی لیکن باس کے کہنے پر سب کو یہی پر بلانا پڑا آگے سے دووو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں آج آپ سارے میرے گیسپس ہوں مجھے خوشی ہے پھر میرائی بھی سرونگ کرنے میں اس کی ہیلپ کرنے لگتی ہے اتنے میں اوپر سے دوہائے اور ڈیمون بھی آ جاتے ہیں ڈوہائے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بلکل جن پھن گئی تھی تو ڈیمون کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ میرائی کو دووو سے دور کر کے خود اس کے ساتھ فٹ ہونا چاہتی ہے پھر وہ لوگ کچھ دیر تک اپنے کمپیٹیشن کے فائنل راؤنڈ کی تیاریوں سے ریلیٹڈ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اس دفعہ کا ٹاپک رائز وائن کیک تھا جو کہ کانٹیسٹرز کے لیے کافی تف ہونے والا تھا بعد میں جب میرائے اندر کچھ برتن رکھنے کے لیے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دیمون اپنے رائیول دووو کی بنائی ہوئی بیکری آئیٹمز لیے کھڑا ہے پھر دیمون پکڑے جانے پر جھوٹ بولنے کی بچائے کنفیس کر لیتا ہے کہ مجھے خود بھی دووو کی بنائی ہوئی آئیٹمز بہت پسند ہیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دووو ہمیشہ سے بیسٹ رہا ہے اس کی بیکنگ سکلز بھی آؤٹسٹیننگ تھی اس کا پیشن بھی ایون کے اس کی گرر فرنڈ بھی وہ حیران تھا کہ میرائے کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں یا پھر تم جان بوجھ کر کچھ یاد کرنا ہی نہیں چاہ رہی ہو ادھر باہر دوہائے کھڑی دوووو کے کان میں میرائے کے خلاف کیڑے بھر رہی تھی اور وہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے شو کی ریٹنگ کے لیے تمہارے انگریڈینٹس پدھ لے اور وہ آئندہ بھی تمہیں دھوکہ ہی دے گی یہ لڑکی بلکل بھی ریلائیبل نہیں ہے لیکن دووو اسے جواب دیتا ہے کہ مجھے تمہاری کہی باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا پھر آخر میں وہ اسے اتنا کہتا ہے کہ یہ کہہ کر وہ میرائے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے جبکہ دوہائے باہر کھڑی جلتی رہتی ہے ساتھ کو گھر لوٹنے سے پہلے میرائے دوووو سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیوں تم مجھے بار بار یاد آتے ہو ہاؤ آر یو بریڈ مجھے ویئر سی میموریز کیوں لے آتی ہے تو آگے سے دوووو اسے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں بس آئندہ سے تم میری ہاؤ آر یو بریڈ کبھی نہیں کھاؤگی سب کچھ نارمل رہے گا پھر وہ اسے جانے کا کہہ کر خود اندر چلا جاتا ہے لیکن میرائے اپنے گھر نہیں جاتی بلکہ وہ وہیں باہر بیٹھ جاتی ہے اسے اپنے بیجین دل کے سوالوں کے جواب چاہیے دیں پھر وہ اپنی والٹ میں سے وہ نارڈن لائٹس کی فوٹوز دیکھنے لگتی ہے جہاں جانے کا اس کا بھی سپنا تھا اور دوووو کا بھی پھر وہیں بیتھے بیتھے نہ جانے کب وہ سو جاتی ہے دوووو ظاہر نہیں کراتا لیکن اسے میرائے کی بہت فکر تھی وہ اس کے سو جانے کے بعد باہر آتا ہے اور اسے تھنڈ میں بیٹھا دیکھ کر اپنا اپر اتار کے اس کے اوپر ڈال دیتا ہے اور پھر کافی دیر تک اسے بیٹھا دیکھتا رہتا ہے ادھر پریزیڈنٹ بینگ سیکرٹ ریسیپی بک لے کر بیٹھی ہوئی تھی اسے آج تک اس بات کا غصہ تھا کہ اس کی دیڈ کی اس سیکرٹ بک پر صرف اور صرف اس کا ادھکار تھا یہ کیوں اتنا عرصہ ڈووو کے ڈیڈ کے پاس رہی ہے پھر فلیش پیک میں دکھاتے ہیں کہ بینگ کے ڈیڈ ان دونوں کو رائز کے کی پرفیکٹ ریسیپی سکھانے والے تھے لیکن بینگ کو یہ قبول نہیں تھا کہ ڈائیک ہیو یہ ریسیپی جانے اس کے لیے ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کی بیٹی ہوں تو سب سے زیادہ یہ سیکھنے کا میرا حق ہے لیکن ڈیڈ کے لیے وہ دونوں سٹونٹس تھے اور برابر تھے انہوں نے اپنی ریسیپی کی سیکرٹ بک ڈائیک ہیو کو دینے کا فیصلہ کیا تھا جہاں پر بینگ نے بہت غصہ کیا کہ صرف ان کی بیٹی کا ہی اس پر حق ہے کسی ایرے غیرے کا نہیں پھر پریزنٹ میں دکھاتے ہیں کہ دراصل ڈیڈ نے صرف ڈائیک ہیو کو ہی نہیں بلکہ بینگ کو بھی وہی بک دی ہوئی تھی دوسری درف ڈووو اپنے لاسٹ راؤن کے لیے رائس فرمنٹیشن کی ساری تیاری کر رہا تھا جبکہ ڈیمون بھی ہر حال میں یہ کامپیٹیشن جیتنے کے سپنے دیکھ رہا تھا پھر میرائے کچھ سیمپلز لینے کے لیے ڈووو کی بیکری پر آتی ہے ادھر وہ آج کی ہاو آر یو برڈ آئیتم پڑی ہوئی دیکھتی ہے وہ اٹھا کر کھاتی اس سے پہلے اوپر سے پیٹرک آ جاتا ہے اور اسے کھانے سے روک دیتا ہے کہ آج کی اس برڈ میں بہت ہی کڑوی یادیں جوری ہوئی ہیں اور تمہاری وجہ سے ڈووو نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے تو آگے سے میرائے کہتی ہے کہ تم کیوں مجھے ڈووو کے قریب نہیں آنے دیتے تو پیٹرک بہت ویرڈ سا آنسر دیتا ہے کہ میں تو صرف کوئی حادثہ نہیں ہونے دینا چاہتا اتنے میں اوپر سے ایک لیڈی آ کر پیٹرک کی پٹائی سٹارٹ کر دیتی ہے کیونکہ ان کو بھی اس نے ہاتھ سے اور بدقسمتی سے وارن کر کے الگ کر دیا تھا شور سن کر دووو جلدی جلدی سے باہر آتا ہے اتنے میں میرائے ہاو آر یو برڈ تیسٹ کر لیتی ہے اور اسے یادیں آنے لگتی ہیں کہ وہ دووو سے پوچھ رہی تھی کہ ہمیں کیوں بریک اپ کرنا ہوگا تو دووو نے آگے سے کہا تھا کہ ہم مکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ میں جب بھی تمہیں پروپوس کرنے لگتا ہوں تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ہمارا ساتھ ہم میں سے کسی ایک کو مار ڈالے گا تو آگے سے میرائے نے کہا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی انہی یادوں سے باہر آ کر میرائے دیکھتی ہے کہ وہ لیڈی ابھی تک پیٹرک کی پٹائی کیے جا رہی تھی اتنے میں اسے ایک کال آ جاتی ہے اور اس کا بوائی فرنڈ اسے کہہ رہا تھا کہ فضول باتوں میں آ کر وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا یہ سن کر وہ لیڈی خوش ہو جاتی ہے اور پیٹرک اداس پھر وہ جلدی جلدی سے اپنے بوائی فرنڈ سے ملنے کے لیے باہر کو نکل جاتی ہے پیٹرک اسے وارن کرتا رہتا ہے کہ اگر تم اس کے پاس گئی تو ضرور تم میں سے ایک مر جائے گا جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے اس کے سر پر ایک گملہ پھوٹنے لگتا ہے لیکن چوک جاتا ہے یعنی کہ ایک قدم کے فرق سے اس کی جان بچ گئی تھی وہ سارے لوگ شور سن کر باہر آ گئے تھے وہ لیڈی بری طرح ڈر گئی تھی اور اب اسے پیٹرک کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا اور کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک میرائے کو بھی اس کی نظریں ڈووو سے جواب مانگ رہی تھی لیکن وہ اسے اگنور کر کے اندر چلا جاتا ہے پھر میرائے بھی اندر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ پیٹرک کون ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ ہونے والے ایکسیڈنٹس کو کیسے جان جاتا ہے تو ڈووو کہتا ہے کہ یہ صرف ایک اتفاق ہی تھا پیٹرک کی فضول باتوں پر تم دھیان مت دو تم بتاؤ کس کام سے آئی تھی تو میرائے بتاتی ہے کہ ججز نے سارے کونٹیسٹنٹس سے رائس وائن سیمپل مانگا ہے جو آپ لوگ فائنل راؤنڈ میں یوز کرنے والے ہیں لیکن ڈووو سیمپل یا اس کی ریسپی دینے سے منع کر دیتا ہے کہ یہ میرے فادر کی سیکرٹ ریسپی ہے اور ان کی پرمیشن کے بغیر میں نہیں دے سکتا میرائے کے بیگ میں چوری لگائے گئے ایک بک کے تھرو اس کی باس بھی یہ ساری باتیں ریکارڈ کر رہی تھی ادھر میرائے جب واپس جا رہی ہوتی ہے تو ڈووو اسے وہ سیمپل بھیجوا ہی دیتا ہے وہ حیران تھی کہ یہ تو ڈووو دینا نہیں چاہتا تھا لیکن پیٹرک کہتا ہے کہ اس نے مائنڈ چینج کر لیا ہے اور اب تم یہ لے جاؤ اس کے جانے کے بعد پیٹرک سوچتا ہے کہ تم لوگ نہیں سمجھو گے لیکن میں بھی مجبور ہوں یہی میری ڈیوٹی ہے اور مجھے نبانی ہے میرائے کی باس پریزیڈنٹ بینگ کے کہنے پر ہی ڈووو کی باتیں ریکارڈ کر رہی تھی اور پھر وہ جا کر ان کو خبر دیتی ہے کہ ڈووو نے بھی اپنے ڈیڈ سے ان کی سیکرٹ ریسپی سیکھی ہوئی ہے اور بینگ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کی سیکرٹ ریسپی بائیکیو کے ساتھ ساتھ اب ڈووو تک بھی آؤٹ ہوئی ہوئی تھی پھر اکیلے میں بینگ اور ڈوووو فیصلہ کرتے ہیں کہ فائنل راؤنڈ میں وہ ساری دنیا کے سامنے نہ صرف ڈووو بلکہ اس کے ڈیڈ سے بھی بدلہ لیں گے اور اس مقصد کے لیے وہ میرائے کی وجہ سے ڈوووو کو بلک میل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دوہائے کو اندازہ تھا کہ ڈووو میرائے کیلئے فیلنگز رکھتا ہے پھر شو کے فائنل راؤنڈ کا دن آ جاتا ہے آج شو کا ہوسٹ بہت نرویس ہو رہا تھا کیونکہ وہ پہلی دفعہ لائف شو میں ہوسٹ کرنے والا تھا اس کی نرویسنس کو دیکھ کر بوس اس کے پاس آتی ہے اور اسے کام ڈاؤن کرنے کی بجائے اس پر خصہ کرنے لگتی ہے اور اسے پریزیڈنٹ بینک سے درا درا کر اتنا پریشر ڈالتی ہے کہ اسے انگزائیٹی اٹیک ہونے لگ جاتا ہے لیکن بوس اسے جنجوڑ جنجوڑ کر کہتی ہے کہ تم اگر مرنے والے ہو تو بس رکو میرا شو ختم ہو جائے پھر بے شک مر جانا پھر اسے بچانے کے لیے وہ اسے ماؤس ٹو ماؤس دیتی ہے جس کے تھوڑی دیر بعد ہی ہوسٹ کی حالت بہت سنفل جاتی ہے اور وہ ہمیشہ سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر ساروں کو حیران کر دیتا ہے اتنے میں شو بھی سٹارٹ کرانے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ہوسٹ کو دیکھ دیکھ کر فوس کے دل کو کچھ کچھ ہوتا رہتا ہے آج اس کا بلشنگ فیس سارے کولیگز نوٹ کر لیتے ہیں آج کا کمپیٹیشن دوو اور دہمون کے بیچ تھا آج انہوں نے ٹریڈیشنل رائس کیکز اور موڈرن بیکنگ سکلز کے کولیبوریشن سے اپنی بیکنگ سکلز کو منوانا تھا وہ دونوں جلدی جلدی اپنی دیشز سٹارٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ان کی فائنل لکس کچھ اس طرح کی تھیں آج جو بھی جیتے گا وہ اس شو کا وینر ہوگا لیکن ان کی ڈیشز ٹیسٹ کرنے سے پہلے پریزیڈنٹ بینگ ایک سرپرائز اناؤنس کرتی ہیں کہ آج ایک سپیشل جج ان لوگوں کو جوائن کرنے والا ہے اور وہ جج کوئی اور نہیں بلکہ ٹریڈیشنل رائس کیکز بنانے میں کوریا کا سب سے بڑا ماسٹر شیف ڈائی کیو تھا یعنی کہ ڈووو کا ڈیش یہ سن کر دونوں کانٹیسٹنٹ شوکت رہ جاتے ہیں بلکہ شو کی ساری ٹیم بھی سرپرائز ہو جاتی ہے آڈینس بھی حیران تھے کہ ایک کانٹیسٹنٹ کے ڈیش جج کیسے ہو سکتے ہیں پھر ڈووو اپنی ڈیش کو پریزنٹ کرتے ہوئے بچپن کی اپنی اور ڈیڈ کی یادوں سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں کہ جاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ بھی تچی سے ہو جاتے ہیں اس کا خیال تھا کہ ٹریڈیشنل اور موڈرن بیکنگ بہت ضرور ہوتی ہیں لیکن ان دونوں کی دلوں میں اپنی اپنی جگہ ہے جب ججز فائنل ڈیسی ان دینے لگتے ہیں تو وہ ریزلٹ کو ایک دم سے تائے کر دیتے ہیں اور بچہ یہ بتاتے ہیں کہ دونوں کی ڈیش بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کے رائز کیک فرمنٹیشن کی تیکنیق بلکل سیم ہونے کی وجہ سے ان کے تیسٹ بھی ایک جیسے ہیں یہاں پر بینگ کہتی ہے کہ ان کی تیکنیق سیم کیسے ہوئی اس کی وجہ آج اس شو پر ریویل ہوگی اور وہ یہ بھی ایڈ کرتی ہیں کہ ان کا تیسٹ بلکل ایچ ایس ویکری کے سیکرٹ ریسپی جیسا ہے آج دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کس نے ہماری ریسپی چُرائی ہے یہاں پر دووو کے ڈیڈ آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اصل چور میں ہوں میں نے ہی بینگ کے ڈیڈ کی سیکرٹ ریسپی تیس سال پہلے چُرائی ہے کہ آج اس کے ڈیڈ کی سالوں کی بنائی ہوئی عزت مطی میں مل گئی تھی صرف اور صرف اس کے شو میں آنے کی وجہ سے جب ڈیڈ وہاں سے واپس جا رہے تھے تو دووو ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو ساری دنیا کے سامنے آج کہا ہے وہ جھوٹ تھا یہ میں جانتا ہوں آپ چور نہیں ہیں تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں پروٹیکٹ کرنا تھا میں نے آج اپنے بیٹے پر اپنی ریپیوٹیشن قربان کر دی ہے کیونکہ تم مجھے اس سے زیادہ پیارے ہو اگر میں آج خود پر الزام نہ لیتا تو بینگ تمہارا کیریئر تباہ کر دی وہ ڈووو کا پہلے ہمیشہ دل دکھانے پر اس سے معافی بھی مانگتے ہیں آج وہ اپنے بچے کے ٹیلنٹ کو دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی بریٹ پہلی دفعہ کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے ریالائز ہو گیا ہے کہ تمہاری موڈرن بیکری کا بھی سپیرٹ ہے اور اس میں بھی لف ہے دوسرے طرف میرائے کو شو کے بعد ایک ریپورٹر ملتا ہے وہ اس کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے ایک آن لائن تھریٹ پر پڑھا تھا کسی لڑکی نے کہا تھا کہ وہ جیف ڈووو اور اس کی ایک گرل فرنڈ کو جانتی ہے وہ گرل فرنڈ فرانس میں ڈووو کو ملی تھی اور اسی لڑکی کی روم میٹ تھی جب وہ ریپورٹر فوٹو دکھاتا ہے تو وہ میرائی کی تھی یہ دیکھ کر اسے کچھ کچھ یاد آتا ہے اور وہ جلدی سے گھر جا کر اپنے پرانے سامان کو ڈھونٹنے لگتی ہے وہاں پر اسے فرانس کی ایک ائر ٹکٹ مل جاتی ہے اور اپنی کچھ فوٹوز بھی پھر وہ فرانس میں رہنے والی اپنی ایک آنٹی سے بھی کانٹیکٹ کرتی ہے جو اسے کنفرم کرتی ہے کہ وہ چھ مہ کے لیے ایکسچینج سٹورنٹ ویزا پر وہاں گئی تھی لیکن میرائے کو یہ سب کچھ بھول چکا تھا اور اس نے واپسی کے بعد ان سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں رکھا تھا پھر وہ اپنے کمرے میں لگی نوردن لائٹس کی فوٹو کو اتارتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی اور دووو کی فوٹو بھی نکل آتی یہ سب اس کے لیے بہت شوکن تھا ادھر اپنے گھر بیٹھا دووو اپنے ہاتھ میں ایک انجل ڈال لیے بیٹھا تھا اور اسے دیکھتے دیکھتے یادوں میں گم تھا میرائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سب یاد آگیا ہے اتنے میں اوپر سے پیٹرک دووو کا بیگ لا کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے جلدی سے گوڈ بائی کہو اور یہاں سے جاؤ پھر فلاش پیک میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ جب دووو کوریا سے فرانس بیکنگ سیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا تو اس کے ڈیڈ نے ایک لیٹر بھیج کر اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا اسی وجہ سے وہ بہت دکھی بھی تھا یہی پر ہی اس کی میرائے سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اس نے دووو کو ایک کیوٹ سا کیک بھی دیا تھا بس اسی لمحے سے ان کی بدقسمتی کا پینڈولم گھومنا سٹارٹ ہو گیا تھا لیکن وہ ایک دوسرے سے پیار بھی کرنے لگے تھے میرائے جب واپس کوریا جانے والی تھی تو وہ دووو سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ وہاں جا کر دووو کے واپس آنے کا ویٹ کرے گی لیکن دووو اسے انکار کر میں قسمت کی ڈال چھپی ہوئی ہے اگر تم نے وہی پیس اٹھایا تو ہم ایک ہوں گے اور اگر وہ نہ اٹھایا تو ہمیں الگ ہونا پڑے گا اب میرائے جو پیس اٹھاتی ہے اس میں کوئی بھی ڈال نہیں نکلتی دووو اسے وہی چھوڑ کر جانے لگتا ہے لیکن مرائے کچھ بھی سننے کی بجائے دور کر اسے حق کر لیتی ہے اور اسی ٹائم ایک گاڑی آ کر ان کو ٹکر مار دی دی ہے اور میرائے زخمی ہو کر بہوش ہو جاتی ہے اسی ٹائم وہاں دوووو کو بدقسمتی کا پیندولم نظر آتا ہے جو کہ پیٹرک نے اٹھایا ہوا تھا یہاں پر وہ دوووو سے کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ تم دونوں کا ملنا قسمت میں نہیں ہے اگر تم دونوں الگ نہ ہوئے تو تم میں سے ایک مارا جائے گا یہاں ہمیں پہلی بار پتا چلتا ہے کہ پیٹرک گریم ریپر ہے اور وہ ان دونوں کو دور کر کے اب بری قسمت سے پروٹیکٹ کرنے کی ڈیوٹی بھی نبھا رہا تھا دوووو کو میرائے کی بہت فکر دی وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ بیچاری ہمیشہ مجھے یاد کر کر تڑپتی رہے گی تو پیٹرک دوووو کی پیزنٹ میں دووو میرائے سے کہتا کہ آج بھی کچھ پی نہیں بدلا تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں کھو دینے سے بہتر ہے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں پلیز مجھے بھول جاؤ میرائے لیکن وہ کہتی ہے کہ اس بار میں سب کچھ یاد رکھوں گی اور پھر روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اب دووو نے یہ گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن وہ جاتے جاتے اس قسمت والی ڈال کو اپنی ہاؤ آر یو برڈ کی لاس ٹری میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اگلے دن آفیس میں سارے لوگ اپنے شو کے سکسیسفل ہو جانے پر بہت چھپ کے اسے دیکھتی رہتی ہے جب میرائے کارنر میں جاتی ہے تو وہ اس پر بہت سے کارٹنز اور فرنیچر گرا کر اسے نیچے دبا دیتی ہے دوسری طرف دائیکیو بینگ کی درف جاتا ہے اور اسے ریالائز کراتا ہے کہ کیسے وہ نفرت میں اپنی ساری زندگی گزارتی آئی ہے حالانکہ دائیکیو اگر چاہتا تو شو پر اس کی اصلیت ساروں کو بتا سکتا تھا کیونکہ سیکرٹ بک اس نے چرائی ہی نہیں تھی بلکہ اس کے پاس ماسٹر کی اصلی سٹیمپ بھی موجود تھی لیکن دائیکیو نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا اس لیے کہ وہ مرتے مرتے ماسٹر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کی بیٹی کی سرخشہ کرے گا اور فائنلی اب بینگ کو بھی ریالائز ہو جاتا ہے کہ وہ نہ صرف دائیکیو بلکہ اپنے ڈیاد کو بھی ہمیشہ سے غلط سمجھتی رہی تھی ادھر میرائی سٹوڈیو میں لوگ ہو کر پھنسی پڑی تھی وہ ہوش میں آنے پر ڈووو کو ہیلپ کے لیے کال ملاتی ہے اور فورا بعد ہی اس کی بیٹری بھی ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ڈووو اسے ڈھونٹا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ میرائے کو دیکھ لیتا ہے وہ باکسز کو ہٹا کر جب میرائے کو ریسکیو کرتا ہے تو اسی ٹائم اس کے اوپر ایک فرنیچر آ کر گرتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے میرائے بہت پریشان ہوتی ہے آپ کی دفعہ میرائے کو پیٹرک نظر آتا ہے وہ قسمت کے آگے ہار جاتی ہے کیونکہ اس کی کمپنی کی پروڈکٹ میں ٹاکسک میٹیریلز کی ملاوٹ ثابت ہو گئی تھی اب میرائے کو دیکھے تو اس نے خود کو کافی سٹرونگ کر لیا تھا اور ایک سال بعد وہ اب اپنی باس کی جگہ بیٹی ہوئی تھی اس کی پروفیشنل لائف کے گولز کو تو وہ اچیو کر ہی چکی تھی اور کافی میچور بھی ہو گئی تھی آج میرائے کو شو کی سلسلے میں کسی سے میٹنگ کرنا تھی جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو وہ گیسٹ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا فرسٹ لف دووو تھا لیکن آج دووو اس سے ایک بلکل سٹرینجر کی طرح ملتا ہے میرائے کو یہ سب بھی قبول تھا کیونکہ اب دووو اٹ لیسٹ سیف تھا پھر وہ باتوں باتوں میں اس سے وہی سوال پوچھتی ہے کہ اگر کسی کی اشادیں چلی جائیں تو پیچھے کیا رہے گا تو دووو کہتا ہے کہ یقینا پیچھے سچے جذبات اور پھر میرائے سوچتی ہے کہ یہ قسمت ہی ہے جو ہمیں ملنے نہیں دیتی لیکن ہمارا سچا پیار ہمیں بار بار ایک دوسرے کے سامنے لے آتا ہے اور ایک دن یقینا ہمارا پیار قسمت کو ہرا دے گا اور اسی میسج کے ساتھ ہی اس ٹرامے کی اوپن اینڈنگ ہو جاتی ہے تینک یو فر واش اینڈنگ